نمشکر دوستو میں ڈاکٹر سہید جوشی آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں فرینڈز آج آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا نیزل پولپ کے بارے میں کیا پرشانی ہوتی ہے کیسے یہ پرشانی ہوتی ہے اور کیا کیا سمٹمز آپ کو اگر یہ دکت پرشانی ہے تو کیا کیا لکشن آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں ساتھی ساتھ میں میں آپ کو ڈسکس کروں گا کہ اگر آپ میرے دوارہ بتائی گی ان دوائیوں کو استعمال کریں گے اگر آپ کو نیزل پولپ کا پرولپ ہے تو پندرہ دن میں آپ کی دکت پرشانی سال ہو جائے گی ساتھی ساتھ میں ڈسکس کروں گا آپ سے کہ آپ کا ڈاکٹر اگر آپ کو یہ پرشانی ہے تو کیا کیا ٹیسٹ آپ سے ایڈوائز کر سکتا ہے کافی انفرمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنانی جا رہا ہوں ہوپ سو اگر آپ کو یہ ویڈیو میرا بنائے ہوا پسند آتا ہے تو آپ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں گے بات کروں اگر آپ سے نیزل پولپ کی تو نیزل پولپ ناک میں ہونے والی یہ دکت پرشانی ہے ان کمپیریزن ٹو فیمیلز مینز کو عدیق دکت پرشانی کا یہ سامنا کرنا پڑتا ہے پرشو کو عدیق ہوتی ہے یہ پرشانی جنرلی سات سال سے لے کر تیس سال کا ایج گروپ اس سے بہت زیادہ ایفیکٹیڈ ہوتا ہے اور آپ کے نوز کے اندر ناک کے اندر ایک soft non-cancerous overgrowth ہونے لگ جاتی ہے ایک مسا ٹائپ کی آپ کے ناک کے اندر بننے لگ جاتا ہے چاہے وہ right side کے nostrils میں بنے یا left side کے nostrils میں بنے جنرلی جو اس کے کارن ہوتے ہیں کارن ابھی تک کا medical science کو اس کے کارن نہیں پتا ہے کہ کس وجہ سے یہ دکت پرشانی کا سامنا آپ لوگوں کو کرنا پڑتا ہے لیکن ایسا مانا گیا ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی کارن ورش کسی بھی چیز سے allergy ہے اگر آپ کو allergic rhinitis کا problem ہے generally inflammation ہونے لگ جاتا ہے آپ کی ناک کے اندر اس کو allergic rhinitis term کرتے ہیں اگر آپ کافی لمبے سمیے سے sinusitis کی دکت پرشانی سے سامنا کر رہے ہیں sinusitis اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو جو آپ کی nasal cavities ہوتی ہیں ان میں سوجن آنے لگ جاتی ہے تو اس وجہ سے nasal polyp کے پرشانی دیکھنے کو ملتی ہے symptoms کی اگر لکشڑوں کی میں آپ لوگوں سے بات کروں تو لکشڑوں میں آپ کی ناک یا تو ہمیشہ بہتی رہی گی یا بند ہو جائے گی ایک دم اس میں ایک دم ایک ناستری بند ہو جائے گا کبھی ایک بند ہوگا تو کبھی دوسرا بند ہو جائے گا alternate کرے گی ایک بند رہے گا دوسرا کھولا رہے گا دوسرا بند رہے گا یا کھولا رہے گا loss of smell کا problem دیکھنے کو ملتا ہے generally anosmia اس کو medical terminology میں term کرتے ہیں سومنے کی شکتی patient کسی بھی چیز کو سوم نہیں پاتا اس کو smell نہیں آباتی اس کا nasal polyp جن patients کو ہوتا ہے وہ ادھکتر رات کے سمیں گھراتوں کا problem snoring کا problem ان کو بہت ادھک دیکھنے کو ملتا ہے ان کو نید میں ایک دم اچانک سے ان کی نید کھول جاتی ہے اور ایسا ان کو لگتا ہے کہ ان کی سانس اٹک رہی ہو sleep apnea کی cases بھی nasal polyp سے دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کے ہمیشہ forehead میں ماتھے میں اور اس nasal passage میں ہمیشہ ایک بھاری پنسہ محسوس آپ کو ہوتا رہے گا generally اگر آپ کو ایسا کچھ دکت پرشانی ہے اگر آپ ڈاکٹر کے ایڈوائز لیتے ہیں تو ڈاکٹر اس پرشانی کو رول آؤٹ کرنے کے لیے آپ کا x-ray کرواتے ہیں pns region کا paranasal sinuses کا آپ کا x-ray کروائے جاتا ہے اور اگر x-ray میں اگر یہ رول آؤٹ نہیں ہو پاتا تو nose کے endoscope آپ کا ڈاکٹر آپ کو suggest کرتا ہے اب میں آپ سے بات کروں گا اگر آپ کو nasal polyp کا problem ہے کیونکہ generally اگر آپ اس کے لئے allopathic treatment میں ilاج لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کا پرشانی solved نہیں ہوتا ہے ساتھی ساتھ میں اگر آپ اس کی surgery بھی کرا لیتے ہیں تو surgery کے بعد دوبارہ سے یہ پرشانی کا سامنا آپ لوگوں کو کرنا پڑتا ہے اگر آپ میرے دوارہ بتائی ان homeopathic remedies کو اگر آپ ڈاکٹر کی نگرانی میں ان کو استعمال کریں گے تو آپ کی صحت کے لئے کافی بیٹر رہے گا جو سب سے پہلے نمبر کی دوائی میں آپ سے discuss کروں گا وہ dilution ہے lamna minor 200 اس جرمنی سے یہ بن کے دوائی آتی ہے r84 اس کا نام ہے r84 دوائی کو آپ کھانے سے پہلے لگ 15 minute پہلے 15 بودھیں اس دوائی کی دو چمچ پانی میں صبح میری practice میں دیئے ہیں اس کا نام ہے تھو ja occidentalist 200 اس کی potency ہے اور اس دوائی کو کھانے کے آدھے گھنٹے بعد چار بودھے شام کو کھانے کے آدھے گھنٹے بعد اگر آپ اس کے استعمال کریں گے تو 15 دن میں آپ کو بہترین اور اچھے results ملیں ساتھی ساتھ بنایا ہوئا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ پسند آتا ہے تو آپ میرے چانل کو like share subscribe ضرور کیجئے دنی باد آپ سبھی کا دن شب ہو